بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان آقل خسین ناظرین نے اس وقت کوئی بھی پروگرام ریکارڈ کرنے کا میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور یہ وقت آرام کا ہی ہوتا ہے لیکن ایک ایسا ویڈیو میرے سامنا آیا جس میں فواد چودری رو رہے تھے ایموشنل ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس سے ویڈیو پر ضرور بات کرنی چاہیے ضرور اپنا رییکشن دینا چاہیے اور جو حقی بات ہے وہ قوم تک پہنچانی چاہیے اور احساس دلانا چاہیے تو پھر میں یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہا ہوں ہوا کچھ یوں کہ فواد چودری آج ایئر وائی کا جو پروگرام ہے کاشیپ آباسی کا اس میں میمان تھے اور کاشیپ آباسی ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور کیس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں وہ بات چیت کر رہے تھے اس دوران کاشیپ آباسی نے فواد چودری سے پوچھا کہ جب آپ کی فیملی نے اڈیالا جیل میں آپ کو لینے کے لیے آپ کی فیملی وہاں آئی تو اس وقت بچوں کا رییکشن کیا تھا اس بات پر فواد چودری نے بڑے جذباتی ہو کر کہا کہ ویری بیٹ اور پھر وہ ایموشنل ہوئے جذباتی ہوئے اور وہ پھر رونے لگے لیکن اس نے خود کو کنٹرول کیا اور اس پر مزید انہوں نے بات نہیں کی اور پھر زیادہ جذباتی ہو رہے تھے اور فورا انہوں نے پانی پینا شروع کیا تو جو ہی وہ جذباتی ہوئے ایموشنل ہو رہے تھے تو میرے دماغ میں ایک دھم علی وزیر آ گیا اب میں حیران ہوں کہ فواد چودری صاحب جب آپ گرفتار ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کے پارٹی کے تمام رہنماء آپ کی گرفتاری کو روکنے کے لیے آپ کے گھاڑی کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے اور پھر تمام پارٹی کے آپ کے جو رہنماء تھے انہوں نے آپ کا حق میں آواز پلند کی اور پھر پریس کانفرنس سے لے کر اعتجازی مظاہرات تک آپ کے حق میں کیے گئے صرف یہی نہیں بلکہ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے انکر حضرات ہیں انہوں نے آپ کے حق میں بات کی آواز بلند کی آپ کے پارٹی کے رہنماءوں نے مختلف انٹریویوز میں آ کر انہوں نے آپ کے حق میں بات کی اور صرف یہ نہیں بلکہ کئی ایسے یوٹیوبر سے جن کو آپ باقیدہ پیمنٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے نوازتے ہیں انہوں نے باقیدہ بڑے بڑے وی لوگز کی آپ کے حق میں اور آپ کے کیس میں لمحہ بل لمحہ میڈیا میں تمام میڈیا چینلز آپ کو کوریش دے رہے تھے اور آپ کے وہ تمام گفتگو جس میں آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف جس طرح جو گفتگو کی ہے جو رہنماؤں کے خلاف کی ہے اسٹیبرشمنٹ کے خلاف جو بات کی ہے فولشی خلاف کی ہے وہ تمام میڈیا میں دکھایا گیا اور آپ کے حق میں آواز پلند کی گئی سوشل میڈیا میں ٹرنز بنائے گئے لیکن افسوس کبھی آپ لوگوں نے سوچا جس وقت آپ خود اقتدار میں تھے اور آپ کے پاس پاور تھی اور آپ کے پارٹی کا چیرمین عمران خان برسر اقتدار تھا تو آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ علی وزیر کے بارے میں جو ایک کے آپ کی طرحی پارلمینٹیرین ہے اور وہ بغیر کسی ریزن کے پچھلے ڈائے سے تین سال ہو چکے ہیں وہ قید ون کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اس کے ایک بڑی ماں بھی ہے جو لمحہ بلمہ علی وزیر کے لیے تڑپتی ہے کبھی آپ لوگوں نے اس ماں کا خیال بھی کیا ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ وہ ماں کیسے اپنے لخت جگر کے بغیر جو ہیں کیسے زندگی بسر کر رہی ہوگی کبھی آپ لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کیا وہ بھی ماں ہے آپ لوگوں نے سوچا ہے جس طرح آپ کو اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے والدین کی فکر ہو رہی ہے اور آپ دو دن برداشت نہیں کر سکتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ ڈائے سے تین سال اس کی ماں نے کیسے گزارا ہوگا علی وزیر کے بغیر اور علی وزیر وہ علی وزیر ہے جس کی فیملی نے پورے وزیرستان میں کے پی کے میں امن کے لیے اپنی جانے قربان کر چکے ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہے ان کے خلاف وہ سسر پلائی دیوار بن چکے ہیں وہاں اور ان کے بائی ان کے والد اور کئی انہوں نے اپنی قربانیاں دے چکے ہیں اور وہ اپنی بڑی ماں کے لیے سہارا ہے لیکن اس کو کئی دوبان کی صفریں برداشت کرنی ہوتی ہے کبھی آپ لوگوں نے اس بارے میں سوچا ہے آپ لوگوں نے اس کے حق میں ایک لمحہ ایک آپ لوگوں نے پریس کانفرنس میں اس کا نام لینا گوارک کیا ہے نہیں آپ لوگوں نے تو خود جب اقدار میں تھے پارلیمنٹ میں تھے تو اس کو آپ لوگوں نے ریلیس کروانے میں آپ ناکام رہے تو جب آپ کے اوپر آتی ہے تو پھر آپ لوگ رونا شروع کرتے ہیں دو دن آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ بلند و بانگ دعویے کر لیتے ہیں اب ذرا بتائیں مجھے کہ علی وزیر نے ڈائے سے تین سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی اپنے موقف میں کبھی اردنے معاملی بھی لچک نہیں دکھایا اور ساسد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ریاست میں ایک عجیب سا کانون ہے یہاں دو قومی نظریت تو پھر پنجاب اور کیپی کے درمیہ نظر آ رہا ہے کہ کیپی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ جیل میں ہیں کوئی پوشکش نہیں ہو رہی ہے اور اس کے کیسز بھی کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر اس کی جیل میں رکھا جائے اور اس کی پوشکش بھی نہیں ہو رہی ہے اور دوسری جانب ایک ایسا پارلیمنٹیرین جس کو دو دن بھی جیل میں نہیں رکھا جاتا ہے اور اس کے لئے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اگدم ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک تمام آداتیں ایکٹیو لیتی ہیں اور کسی نے کسی طریقے سے ریلیف مل جاتی ہے لیکن وہیں دوسری جانب علی وزیر جو ہیں وہ ابھی بی جیل میں ہیں تو میرے خیال میں یہ منافقانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے ڈبل سٹینڈر نہیں ہونا چاہیے اور علی وزیر کو بھی اس کو بھی حق ملنا چاہیے کیونکہ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے اس کی بھی بڑی ماں ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تاکہ یہ جو آپ کی فیلنگ ہے جو آپ کے اندر جو درد ہے جو آپ نے محسوس کیا ہے وہ دوسروں کا بھی اسی طرح احساس کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے مذبان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار